اسلام علیکم کسی اللہ کے بندے نے خوب لکھا ہے کہ جس طرح گھریلو کھانوں کی جگہ فاسٹ فوڈز نے لے رکھی ہے اسی طرح عبادات اور تلاوتے کلام پاک کی جگہ مختصر آرامد وظائف نے لے رکھی ہے اکثر لوگوں کی زبانوں پر اس طرح کے گلے شکوے شکایات سننے کو ملتی ہیں کہ ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے کاروبار میں برکت نہیں ہے گھر میں جو پیسہ آتا ہے سمجھ نہیں آتی کہاں جاتا ہے اولاد زدی ہو گئی ہے گھر میں آئے روز کوئی نہ کوئی بیمار ہو رہا ہے ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے جس کام میں ہاتھ ڈالو وہیں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے کاروبار پر بندش کا گمان ہوتا ہے اچھے بلے کام بنتے بنتے رہ جاتے ہیں ایسے ہی بیسیوں مسائل ہر گھر میں موجود ہیں قرآن کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی انایت سے ہوتی ہے اور جو مسیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قصب و عمل کی بدولت ہے کیا اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیاوی اور روحانی اور نفسیاتی مسائل حل ہوں تو ہم اپنے دنیاوی اور دینی معاملات کو درست کریں حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے مسائل کے اسباب بھی ہمارے آسپاس ہی ہیں لیکن ہم انہیں سیریس نہیں لیتے یا پھر انہیں اسباب ہی نہیں سمجھتے ہم کیا کرتے ہیں ذرا ایک نظر دڑائیں اپنے معاملات پر مثال کے طور پر بغیر کسی شدید مجبوری کے بینکوں سے کرزے لینا اوپر کی یعنی رشوت کی کمائی کھانا ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کر حسد کرنا اور دعا دیے بغیر جھوٹی تعریف کرنا یہی بات نظر لگنے کا سبب بنتی ہے نماز نہ پڑھنے کی نہوست ہمارے گھروں میں ہمارے کاروبار میں پڑی رہتی ہے ہفتوں قرآن نہ کھولنا یہ سارے اسباب ہیں ان پریشانیوں کے جو آئے روز ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے ہمیں بس ریڈی میڈ وظیفہ چاہیے جس کا تعلق نہ نماز سے ہو نہ جھوٹ وعدہ خلافی اور سود سے پرہیز ہو نہ امانت میں خیانت سے باز آنا پڑے نہ قطع رحمی سے بچنے کی کوشش کرنی پڑے یعنی نہ رشتے داریاں نبھانی پڑے نہ رشوت کی آمدن بند کرنی پڑے نہ ہی قرآن کھولنا پڑے بس کوئی آسان سا وظیفہ مل جائے جو تمام مسائل کا حل ہو اور ساتھ سکون اور ایک منانے قلب بھی فراہم کرے سبحان اللہ پھر اس اللہ کے بندے نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی صاحب کا فون آیا اور گھریلو مسائل بتا کر کہنے لگے کوئی وظیفہ بتائیں عرض کی کہ میں کوئی پیر آمل یا شیخ تو ہوں نہیں ہاں البتہ کہیں پڑا تھا کہ سورہ بکرہ اول تا آخر احتمام سے پڑی جائے اور پھر دعا کی جائے تو اللہ کے حکم سے خیر ہوتی ہے وہ صاحب شاید دل ہی دل میں سورہ کوسر کے لیے کمر باندھ رہے تھے سورہ بکرہ کا نام سن کر گھبرا گئے اور کہا انشاءاللہ میں پڑوں گا دو دن بعد پھر کال آئی اور پوچھا کیا سورہ بکرہ ایک ہی دن پڑھنی ہے کیا ایک ہی آدمی نے پڑھنی ہے یا گھر کے سارے افراد کو پڑھنی پڑے گی کیا سہن میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں اگر درمیان میں باتیں کر لیں تو کیا دوبارہ شروع سے پڑھنی پڑھے گی یعنی یہ حال ہے ہم مسلمانوں میں دین کے علم کا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود عرض کیا جیسے بھی پڑھیں بس اللہ کا نام لے کر پڑھ لیں ایک بار مکمل پھر کچھ دن بعد کال آئی اور پھر سے سوالات مگر سورہ بکرہ وہیں کی وہیں کھڑی تھی انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھا ابھی تک ایک رکوع پڑھنے کی حمت نہ ہو سکی تھی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا آخر میں فرمانے لگے جناب اگر ممکن ہو تو آپ پڑھ دیں گے ہماری طرف سے گویا محصوف ریڈی میڈ وظیفہ چاہ رہے تھے وہ بھی ہوم ڈیلیوری کے ساتھ اقبال بھی ٹھیک ہی کہہ گئے ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں امتی بائے سے رسوائی پیغمبر ہیں بدھ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدھ گر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں بادہ آشام نیا بادہ نئے خم بھی نئے حرم کعبہ نیا بدھ بھی نئے تم بھی نئے اور فرمایا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نمازو روزہو قربانیو حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ